نمازکار دن بھر کی بڑی خبریں آپ دیکھ رہے ہیں فلیش اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ میں ہوں آصف شیک بولٹن کے شروعات کر رہے ہیں اس پر بڑی خبر کے ساتھ جو گوالی افسر آ رہی ہے پی ایم ٹی فرزی وارے معاملے میں آروپی سکشک انیل شاکی کی گرفتاری ہو گئی ہے مرینہ کے سبلگڑ میں سکشک ہیں انیل شاکی انہوں نے بیٹے کو فرزی طریقے سے پی ایم ٹی پاس کر آیا تھا اس طرح کا آروپ ان پر ہے بیٹے سنجیو کو ایس آئی ٹی نے پہلے ہی گرفتار کر لیا ہے جی آر ایم سی دوہزار آٹھ بیچ کا چھاتر ہے سنجیو شاکی ہے یہ بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو گوالی ایر کے پی ایم ٹی فرزی وارہ معاملے سے بتا رہے ہیں جہاں ایک اور گرفتاری ہوئی ہے آروپی سکشک انیل شاکی کو گرفتار کیا گیا ہے مرانہ کے سبلگڑ میں سکشک ہے انیل شاکی ہے بیٹے کو فرزی طریقے سے پی ایم ٹی پاس کرانے کا آروپ ہے بیٹے کا نام سنجیو شاکی ہے جسے ایس آئی ٹی نے پہلے ہی گرفتار کر لیا ہے سوشیل کوشک زی میڈا سموات داتا اس بڑی خبر پر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سوشیل پی ایم ٹی فرزی وارہ معاملے میں ایک اور گرفتاری کیا خبر بلکل صحیح بات ہے اسی پی ایم ٹی فرزی وارہ معاملے میں اب بڑی مچلیاں ایس آئی ٹی کے ہاتھ لگنے لگی ہے آج ایس آئی ٹی کی ٹی نے امیل شاک کے نام کے ایک سکشک کو گرفتار کیا ہے یہ مرانہ جلے کے سبلگر میں سکشک کے طور پر پدست تھا اس میں اپنے بیٹے سنجیو شاکس کو دوہزار آٹھ میں تین ناک روپے ہیمنٹ شاک نام کے دلال کو دے کر فرزی طریقی سے پی ایم ٹی پاس کروائی تھی ہمنٹ نے جو ہے اس کے بیٹے سنجیو کی جگے ایک سولور کو پریختہ میں بیٹھایا تھا تی ایم ٹی پاس ہونے کے بعد اس کا جی آر ایم ٹی میں داخلہ بھی کرایا گیا تھا اور اس کی ٹکشک نے ہی اپنے بیٹے کیلئی تین لاکھ روپے کی راچی جو ہے دلال ہمنٹ شاک کو دی تھی اس کا بیٹے سنجیو جب گرفتار ہوا تھا اس نے پورسٹا کے لئے کمولا تھا اس کے بعد جو تیچر تھا انیل شاک کی پرار تھا اور ایسائیٹی کے جب ایک سنجھ کے یہاں گاؤں میں موجود ہونے کی سکرہ بھی پولیس نے ایسائیٹی کی ٹیم بھیج کر آج اس کو یہاں گرفتار کیا اور اب تھوڑی دیر بعد اس کو یہاں سپورٹ میں پیش کیا جائے گا بلکل سوشیلہ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ تو دیکھیں بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو گوالیر سے بتا رہے جہاں پی ایم ٹی فرضی وارے ماملے میں ایک اور گرفتاری ہوئی ہے ایک سکشک جن کا نام انیل شاک کے بتایا جارا ان کی گرفتاری کی گئی ہے اگلی بڑی خبر بھی گوالیر سے ہے جہاں ڈیکیٹی کی یوچنہ بناتے ہوئے چار بدماشوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس میں سے دو بدماش موقع سے فرار ہو گئے ہیں آروپیوں کے پاس سے ہتھیار بھی برامت کیے گئے ہیں بہوڑا پول پولیس کی یہ پوری کاروائی ہے جس میں چار بدماشوں کو گرفتار کیا گیا ہے سوشیل کوشک زی میڈیا سمپادتہ لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں سوشیل یہ کیا خبر ہے چار آروپی بتایا جارا گرفتار ہوئے ہیں بلکل صحیح ہے گوالیر پولیس جو اپرادیوں کے شلافتار رخ رفتیار کر رہی ہے اور اب لگاتار جو رات کی گست ہے اور ٹیکنگ ہے اس ٹیکنگ کے سکارات پر اینام سے سامنے آنے لگے ہیں بہوڑا پولیس جو رات کو گست کر رہی تھی تو علاقے میں قریب آدھا درزل سے زیادہ بدماش بیٹھے ہوئے تھے تو کہیں پر ڈکیٹی کی یوزنہ بنا رہے تھے ان کے پاس ہتیار بھی سے پولیس جیسے ہی مقبیر سے جانتا ہی ملی اس سے بعد وہاں پر دوش دی گئی اور دوش کے دوران دو بدماش بھاگ نکلے لیکن چار بدماشوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور یہ کہاں اور کس کے ہیں ڈکیٹی ڈالنے والے تھے بڑی کانا بھی ہے بہت شکریہ سوشیل اسلام جانکاری کے لیے سوشیل کاؤسک زی میڈیا سمبت ادھا گوالیر سے ان بڑی خبروں پر جانکاری دے رہے تھے بڑی بڑی بھی خبر بھی گوالیر سے ہی ہے بڑی بڑی بھی خبروں پر جانکاری دے رہے تھے